ہیلو دوستو نمسکار کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھی ہوگئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ پریگننسی کے ٹائم میں اخری نپل کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ ڈارک کیوں ہو جاتا ہے تیکھیں ایسا اکثر ہر میلاؤ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے تیکھیں بہت کچھ میلاؤ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور کچھ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو آخر اس کا کیا ریزن ہوتا ہے کیا لڑکا ہونے کے ٹائم پہ نپل زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں یا پھر لڑکی ہونے کے ٹائم پہ ڈارک ہوتے ہیں تو آپ کے من میں بہت زیادہ ڈاؤٹ چل لہے ہیں اس کوئشن کو لے کے آپ کے جو بھی ڈاؤٹ ہے آپ کے سارے کلیر ہو جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے من میں جو بھی کوئشن چلنا ہے تو ویڈیو پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کے جو بھی کوئشن ہے وہ کلیر ہوں گے اگر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو ہنڈر پرسن آپ کی جتنے بھی ڈاؤٹ ہے سب دور ہو جائیں گے تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا اور دیکھئے دوستو ہمارا جو چینل ہے کسی وی طرح سے جنرل کو پرموٹ نہیں کرتا ہے بس ہمارا جانکاری دینا آپ کو کام ہے ہمارا ایکسپیرینس آپ لوگ کو شارج شیئر کرتے ہیں باقی آپ لوگ اس کو گلت طرح سے بلکل بھی مت دیکھئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو پر پہلی وارا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب چلو کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح سے ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں دیکھئے جب بھی پریگنسی آپ کے کنسیب ہوتی ہے تو باڈی میں بیسے تو بہت سارے اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں ہارمونز کے کیونکہ ہارمونز لیول بڑھتا اگھتا رہتا ہی ہے لیکن جو پریگنسی کے ٹائم میں نپل کا بلیک ہونا یہ ہر مہلا کے اندر نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہارمونز کے اوپر ہوتا ہے ہارمونز ہر مہلا کے اندر اگر اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو اسی کے حساب سے باڈی میں بہت سارے چینجنگ ہوتی ہے اسی میں سے ایک چینجنگ یہ بھی ہوتی ہے نپل کا کالا ہونا ٹھیک ہے لیکن آنکھیں نپل میں بہت زیادہ خجلی ہو رہی اچنگ ہو رہی ہے بلیک ہو رہی ہے ڈارک ہو رہے ہیں نپل تو ایسے میں کئی مہلا ہے نہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے نپلز بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے یا پھر بہت زیادہ ڈارک ہو رہی ہے تو آپ کو گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے نہ ہی آپ کو نپلز پہ خجلانا ہے بلکل بھی خجلی نہیں مچانا ہے کیونکہ نپلز جو ہوتی ہیں یا پھر آپ کے بریسٹ میں کھچا ہو آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ آپ کے جیسے جیسے گھر برستہ آگے پڑے گی تو آپ کے بیوی کے لیے ملک بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بریسٹ جو ہیں سائز میں ڈبل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب سائز بھی ڈبل ہوں گے تو کھچا ہو تو ہو نہیں ہوگا ٹھیک ہے خجلی بھی مچے گی تو آپ کو خجلانا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو بہت زیادہ خجلی ہوتی تو آپ کوٹن کے کپڑے سے تھوڑا سا سہلا سکتے ہیں اس کے لعبہ آپ کو اپنے بریسٹ پہ کوئی بھی چیز نہیں لگانی ہے کریم بغیرہ کچھ بھی کی بلیک ہو رہے ہیں بہت زیادہ بریسٹ تو آپ کو کچھ بھی لگانا نہیں ٹھیک ہے یہ ایٹومیٹک اپنے آپ ہی صحیح ہو جائے گا جب آپ کی ڈیلیوری ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو بلیک ہونا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کا کیا ریزن ہوتا ہے ٹھیک ہے تیکھی پریگننسی کے ٹائم پہ جب بریسٹ جو ہوتے ہیں نپل بلیک ہو جاتے ہیں ان کا ریزن ہوتا ہے صرف ایک ہی جو کی میلینر نام کا ہارمون ٹھیک ہے اگر آپ کی باڈی میں میلینر نام کا جو ہارمون اس کی ماترہ بڑھ جاتی ہے تو آپ کی جو باڈی کے کچھ پارٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بلیک ہونے لگتے ہیں جیسے کی بریسٹ ہوتا ہے بریسٹ کے نپل جو ہوتی ہے نپل بہت زیادہ ڈاک ہونے لگتی ہے جیسے آپ کے نیچے آنکھوں کے نیچے آنکھ کالے گھیری سے آ جاتے ہیں یہ بھی اسی کارن ہوتا ہے ہم نام کے ہارمون کے کارن ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پرائیویٹ پارٹ میں وہاں پہ بھی کالاپن آ جائے گا مطلب جو آپ کے جو انڈراؤن سے جو پہلے سے ڈارک ہے وہ تھوڑی اور ڈارک ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے میلینر نام کا ہارمون کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ایہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوگے کہ یہ کس کارن ہوتا ہے اس کا ریزن کیا ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی لکشن جو ہوتا ہے ہنڈر پرسن لڑکا یہ لڑکے کا نہیں ہوتا ہے آپ نے کافی ویڈیو دیکھا ہوگا کہ پل کالا ہونا یہ لڑکے کا سنکیت ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ صرف میلینر نام کے ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی لکشن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہنڈر پرسن صحیح بیٹ جائے ہر کسی ایک سن اور کافی ایسی میری ویورز ہیں جن کی نپلز جو تھے وہ بلیک تھے لیکن پھر بھی ان کو جو ہے بیٹی ہوئی ہے تو میں آپ کو صحیح انفرمیشن پہنچانا چاہتی ہوں آپ کو صحیح جانکاری دینا چاہتی ہوں اس لئے آپ اس گلت پہمے میں بلکل بھی مت رہیے ٹھیک ہے جیلی نہیں کہ نپل کالا ہو تو لڑکی لڑکا ہی ہو یا لڑکی ہو ٹھیک ہے اس کا لڑکا یا لڑکی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے صرف ہارمون کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ کو زیادہ ٹینسن نہیں لینا یہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا اور نہ ہی اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے ٹھیک ہے میرا ماننا ہے کہ آپ کا جو بھی بیوی ہو بس ہیل دی ہو ٹھیک ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو بس سوست ہو ہیل دی ہو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں